دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو آئے روز طالبان کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں جس میں سے important یہ ہے کہ آج طالبان کی ایک ministry ہے جس کا نام ہے ministry for the promotion of virtue and prevention of vice i think اس کو بولتے ہیں امرل بالمعروف ونہین المنکر if i'm not wrong یہ میں نے کہیں پڑھا تھا تو مجھے یہ لگ رہا ہوئی ہے کہ غلط سے روکنا اور صحیح کی طرف ترقیب دینا according to their definition اب افغانستان کے طالبان نے یہ کہا ہے جناب کہ وہ خواتین جو پنتالیس مائلز یعنی کہ سیونٹی ٹو کلومیٹرز تک جو ہے وہ اکیلے ٹرائول کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ ٹرائول کریں گی تو ان کا کلوز فیملی میمبر ان کے ساتھ ہونا چاہیے اب یہ جو افغانستان کی منسٹری ہے یہ آفر کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ جناب کہ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو خواتین کو اگر تو وہ بہتر سیونٹی ٹو کلومیٹرز کی رینج تک رہیں گے تو ٹھیک ہے ادروائز ان کے ساتھ کلوز فیملی میمبر ہونا چاہیے ورنہ وہ ٹرائول نہیں کر سکتے اب جو مجھے ایک ایک کوسشن میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ تالبان کے چیف حیبت اللہ خونزادہ سے بندہ پوچھے کہ سر آپ کو ایک طرف دنیا سے مین سٹریمنگ چاہتے ہیں ایک طرف آپ دنیا کے ساتھ نوملیزیشن چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے اس طرح کے قوانین لے کے آ رہے ہیں اب یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ اور سرکار سے سوال کیا جانا چاہیے عمران خان صاحب سے سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا آپ ایک ایسی گورنمنٹ کو سپورٹ کرانا چاہتے ہیں اور ایک ایسی گورنمنٹ کی ایڈوکیسی انٹرنیشنلی کر رہے ہیں جو اس طرح کے ریپریسیو لاؤز لے کے آئے گی لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے اب آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے سیکنڈری ایڈوکیشن جو تھی افغانستان میں اس کے اوپر تو انہوں نے بین کر دیا اور جسے آپ کہہ لیں کہ اب زہری بات ہے خواتین لڑکیاں سکولوں میں نہیں جا رہی ہیں اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکے سکولوں میں جائیں ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں لڑکیاں سکولوں میں نہیں جائیں گے لیکن ہمیں پیسے دیں ہمیں جو ہے وہ ہم نے ہمارا ہم نے ملک سے لانا اب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھرکا جو ہے وہ اس کی سیل جو ہے وہ بڑھ گئی جیسے ہی طالبان نے پاور لے لی میں فرنکلی سپیکنگ what i feel for the افغان طالبان and what i feel for the افغان پیپل i have spoken to few diplomats in افغانستان those who were in the previous regime there were good friends ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ how do you see افغانستان these days آپ کا کیا پلان ہے آپ افغانستان چھوڑ کے جا نہیں رہے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ہم کابل میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہمیں جو کچھ اشارے شاید مل رہے ہیں اور پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے وہ ڈرتے بھی ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک افغانستان جو بیس سال امریکہ نے یورپین یونین نے اور باقی ممالک نے ایک پرامس کیا اور افغانستان کی ایک ٹاپ الیٹ جس میں حامد کرزائی اشرف گنی عبداللہ عبداللہ یہ سارے لوگ تھے انہوں نے اپنے افغانستان کے لوگوں کو کیا پرامس کیا تھا اور ابھی یہ کیا چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں مطلب کبھی کسی حکومت کے ساتھ ایسے ہوا ہے کبھی کسی گورنمنٹ رجیم کے ساتھ اس طرح ہوا ہے جہاں بھی یہ ہو رہا ہے 20 سال ان کو خواب دکھا دکھا کے کہ آپ ایک موڈرن سوسائٹی بنیں گے آپ ایک ڈیویلپ سوسائٹی بنیں گے اور اب جو ہے وہ ہم صرف چل پڑے ہیں اب یہ سارے سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور ٹی وی سٹیشنز کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں اتنی گھٹن والی سوسائٹی میں کون جائے گا اب چاہتے ہیں افغانستان چاہتا ہے کہ ہماری ایکونمی کو کھولیں ہماری ایکونمی مینسٹریم کریں پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ ان کی ایکونمی ٹھیک کریں بٹ اس طرح کے گھٹن والے محول میں کون جائے گا کون وہاں جا کے پیسے لگائے گا کون فیکٹرییں کھولے گا کون کاروبار کرے گا کون یہ چیزیں کرے گا یہ حکومت اگر اس طرح تالیوان جو ہے وہ خواتین کے اوپر پبندیاں لگاتے رہے ٹی وی جنرلسٹ کو تو انہوں نے ہجاب پہنا دیے ان بچاریوں کو تو ہجاب پہنا دی تو کہا جی کہ آپ نے حالکہ یہ کوئی اسلام میں فورس پھولی تو نہیں کہا جاتا اسلام میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو کسی کو یہ کہہ سکے کہ آپ نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا اور نکاب کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے اور ٹرائولنگ والی تو بات ہی نہیں ہے اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائک تھی وہ ہیٹس شی ہرسلف مطلب 7th century میں ان پروفیٹ ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ ایک اپنی یہ مذہب کو ریپیزینٹ نہیں کرتے this is basically a counter-cultural movement to west یہ west against ایک movement ہے کہ جی ہم نے اپنی وہ ایک to counter the western culture اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے جو طالبان کر رہے ہیں جو طالبان کے school of thought ہے جو یہ طالبان جو project کر رہے ہیں اب یہ اب اس سے ہماری حکومت کو بھی پوچھا جائے عمران خان صاحب سے بھی سوال کیا جائے عمران خان صاحب ان کے سامنے یہ تو defend کرتے ہیں دیکھیں وہاں پہ افغانستان کا culture یہ ہے وہ خواتین کو schoolوں میں نہیں بیج سکتے وہ ہم ان کو stipend دیتے ہیں ان کے خاص قسم کے culture ہیں لیکن یہ کس طرح کا culture ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے زبردستی برکے بنائیں اور زبردستی کہیں کہ آپ travel نہیں کر سکتے آپ سے تو سعودی عرب بہت آکے نکل گئے آپ تو سعودی عرب یہ کہتا ہے انہوں نے یہ loss بند کر دی کہ سعودی خواتین کے لیے travel نہیں کر سکتی تھی انہوں نے کہا جی وہ جا سکتی ہیں اب وہ جدر مرضی جا سکتی ہیں وہ سعودی عرب کے اندر اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ اس کے اوپر اور ابھی یہ جو طالبان جو ہیں یہ جو restrictions impose کر رہے ہیں کچھ restrictions ایسی ہیں جو 1990s والے ٹنے اور سے بھی زیادہ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کو دوسروں نے بند کر دیا اور وہ کر دیا برکے بھی بنا دیا نکاب بھی بنا دیا اب خواتین وہ جو پڑی لے لڑکیاں تھی وہ جاگ کرنا چاہتی ان کو نوکریاں چاہتی ہیں وہ کیسے survive کریں گے یہ معاشرہ جو کہ جس میں دیکھیں آپ کے غربت ہے آپ grow نہیں کر سکتے اور آپ 51% population کو گھروں میں بٹھا کے رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ travel نہیں کر سکتے اور ان کی تعلیم اور تربیت بند کر دی صرف ان کو کام یہی ہے کہ وہ شادی وں کی بچے پیدا کریں گی اور وہ کیے گے اور ان کو support بند نہ کی گئی دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو جو basic fundamental right نہیں دے رہے خواتین کو اور زبردستی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ travel نہیں کر سکتے اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے ان کو اپنی مرضی کرنی ہے اب یہ ہے کہ یہ چیزیں جسے آپ کہہ لیں کہ ایک جو impression جائے گا international community میں پاکستان کا impression وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو support کریں جو barbaric school of thought جو barbarians ہیں اس sense میں اب یہ جو ایک تصویر ہے خاتون برکا پین کہ اتنے مردوں کے اندر گھوم رہی ہے وہ بچاری کس طرح سروائیو کر رہی ہے یہ کوئی معاشرہ تو نہیں ہے یہ کوئی انسانی معاشرہ تو نہیں ہے یہ تو کوئی انسان تو اس طرح نہیں رہتے آپ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے اسلام میں تو ایران کی اندر آپ دیکھیں جائیں وہاں خواتین کام کرتی ہیں وہاں خواتین پاور میں ہیں وہاں چاہیے یہ تو ہمارے کلچر نے چیزیں کی ہیں اب ہم کیا کلچر امپوز کرنا چاہتے ہیں اب طالبان اپنے بیس سال کا جو غصہ تھا ان کا وہ غصے کو امپوز کریں گے اپنی پاپولیشن کے اوپر اور اوپر سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سرکار نے حکومت نے طالبان کو کلیر کٹ نہ بتایا کہ بھئی ہم آپ کی چیزوں میں سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہمارے خان صاحب طول کی جسٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں بلکہ آج شام کو ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھ رہا تھا کہ جو چل رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی بہت سارے چلاتی ہے ڈیلی بیسز پہ لیکن عمران خان صاحب کی جو چل آج چلا رہی تھی وہ تھے کہ امہ کا سپوکس پرسن ہے عمران خان وہ میں دیکھا کچھ دیار وہ ٹرین آیا پھر وہ غیب ہو گیا امہ کا سپوکس پرسن ہے عمران خان کیونکہ عمران خان صاحب پاپولر نہیں رہے وہ الیکشن ہار رہے ہیں ان کی جماعت بڑی کمزور ہے اتنے پینک کر گئے عمران خان صاحب کچھ سیونٹین ڈسٹرٹس میں الیکشن ہارے ہیں تو انہیں پورے پاکستان میں اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ڈسمنٹل کر دیا تحلیل کر دیا تو ابھی وہ جو امہ کا سپوکس پرسمن ہے وہ کس طرح طالبان کو کہے گا کہ جی آپ یہ چیزیں نہ کریں کیونکہ وہ تو اس نے جا کے خیبر پختون خواہ سے اور پنجاب سے اور باقی علاقوں سے ووٹ لینے ہماری تو معاشرہ آ دیا جانا چاہیے ہمارے لئے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا eastern border بند ہے ہمارا western border بند ہے ایران بند ہے چین کے ساتھ ہم کھلے ہوئے ہیں باقی ہماری تو strategic location میں تباہی اتار کے رکھ دیا ہماری ہم تو کدھر پھنس گئے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی choice نہیں اور ہماری leadership بھی ایسی ہے کہ جان بوجھ کے اس طرح کا environment create کرتی ہے تاکہ وہ ایک تحصر دے کہ وہ اسلام ہے جس طرح میں نے بتایا آج کے روٹینٹ چال رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر امہ کا سپوکس پرسن ہے عمران خان یعنی عمران خان صاحب پوری دنیا میں اسلام کی بیس ہے اس کو lead کر رہے ہیں وہ صرف اس لئے lead کر رہے ہیں کیونکہ وہ مولویوں سے ہار رہے ہیں میں جو ایک چیز سمجھتا تھا وہ عمران خان بہت پہلے فورسی کر چکے تھے عمران خان نے یہ فورسی کیا تھا کہ مجھے جو ایکشن ہرایا تو مولویوں نے حرام ہے اور وہ kp سے election نہیں ہار چاہتے تھے تو عمران خان صاحب مولویوں سے ڈر رہے تھے اس لئے اسلام بیچ رہے تھے اور مولویوں کو کہتے تھے تم اسلام کیوں بیچ رہے ہیں اور اسلام سارا time ریلیجن کے اوپر کر رہے ہیں اور ریلیجن اور کلچر کے اوپر کر رہے ہیں اور طالبان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب تا کہ جو ایک رائٹ ونگ کنزروٹیو وہ جو معاشرہ ہے kp کا اور بلوچستان کا اور باقی lse علاقوں کا وہ مجھے سپورٹ کرتا رہے ہیں روٹ کرتا رہے ہیں لیکن پاکستان کی سرکار کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اگر طالبان کو ڈیفینڈ کرنا تو ان چیزوں میں ڈیفینڈ نہیں کرنا اور طالبان کو ایک ٹف میسج دیا جانا چاہیے یہ ہمارا نام لے کے ہم ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کے غلط کام کی کس سر ایڈوکیس کر ہم جان جاتے ہیں لوگ ہمیں باتیں کر رہے ہیں ہم اپنے سوالوں کے جواب دے ہمیں طالبان کی جسٹیفیکیشن بھی دینی پڑتی ہے نہ ہم 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 فورن پولیسی ملتا ہے اور ہم جسے کہتے نا ہم تو طالبان کے آگے بن چکے ہوئے ہیں ہوسٹیج بن چکے ہوئے ہیں اور یہ ہم ہی تھے جو لوڈیاں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب دیکھو طالب امریکہ ہار گیا امریکہ تو ہار گیا لیکن طالبان کے آنے سے پاکستان کوئی خوش ہی نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو پھنس گئے ہیں ہم تو ایک ہر مسئیبت میں پھنس گئے ہیں at least امریکہ جتنی دیر یہاں تھا ہم وہاں سٹیبیلیٹی تو تھی چیزیں تو نارمل چل رہی تھی لیکن یہ جو ایک طالبان کا رجیم ہمیں دیکھ نا پڑ رہا چیزیں ہم پہ پاکسان کی فوران آفیس کو پاکسان کی حکومت کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ یہ جب اکیلے ٹرایویل نہیں کر چاہیے پاکسان کی فوران آفیس کو سخت بیان جاری کر چاہیے سو that we can actually give a message to the طالبان اگر ہم ہی نے ٹاف ٹائم نہ دیا تو ہم دنیا کے سامنے کیا ان کے وکیل بنے ہوں بن کیا جانا چاہیے ان کے حقالت اس طرح کے لوگوں کو جو ایک بیسک فنڈمنٹل انسانی حقوق جو اپنی خواتین کو بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہم ان کے وکیل کیسے ہو سکتے ہیں this is very sad and this is very serious مطلب آپ دیکھیں کہ بھرکے جو ہیں ان کی پرائس بڑھ گیا وہ زیادہ بکھنے شروع ہو گئے طالبان جب سے power میں this is all what we want in Afghanistan we really don't want this in Afghanistan we really wanted something else لیکن اس کے اوپر پاکستان کے political landscape جو show کرانا چاہ رہے ہیں اس پہ ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے people should come and forward and should speak on this because we must discourage Taliban behavior because there is no pressure which is coming from the society or from the media that's why حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کی جو پیڈلنگ کر رہی ہے for پاکستان کے معاشرے پہ ہوتا ہے اب یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر یہ پاکستان کے معاشرے پہ ہوگا ہمارے معاشرے میں چیزیں آئیں گے ہم لوگ اس سے متاثر ہوں گے ہماری خواتین ہمارے بچے لوگ کیونکہ because we are living to a nation next door nation چار کروڑ کی اتنی بڑی ہمارے چیزیں کی چیزیں ہمارے چیزیں چیزیں پہ چیزیں ہمارے رسیت ہس بچا چیزیں کٹے موسیقی